لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا شال فارنگ سے دو شہریوں اور فوجی جوان کی شہادت پر بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کو احتجاجی مراسلہ بھی لیا گیا ڈی جی ساؤت ایشیا اور سارکھ ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کو طلب کیا بھارتی فوج کی فارنگ سے شہریوں اور فوجی جوان کی شہادت پر باکستان نے شدید احتجاج کیا دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج نے ایل او سی پر بٹل اور لیپا سیکٹر میں بلا اشتعال فارنگ کی بھارتی فوج کی فارنگ سے شہری محمد عزیز اور منیب شہید ہوئے بھارتی فوج کی بلا اشتعال فارنگ سے پاک فوج کا جوان رمضان بھی شہید ہوا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج ایل او سی ورکنگ ماؤنڈری پر جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف فرضی کر رہی ہے بھارت اپنی فوج کو دوہزار تین کے سیز فائر معاہدے کی پاسداری کا آپابن بنائے بھارتی فوج کا جان بوجھ کر سویل آبادی کو رشانہ بنانا قابل ایم مظمت ہے سیز فائر معاہدے کی خلاف فرضیاں علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے